چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا عددت میں نکاح کا معاملہ نکاح کے دو مرکزی کرداروں نے نکاح عددت میں ہونے کی گواہی دی دی ہے نکاح فان مفتی سعید اور مرکزی کردار آن چودری کا بیان کلم بن ہو چکا ہے مفتی سعید نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو شرع نکاح کے لوازمات پورے نہ ہونے کا انتھا آن چودری نے کہا کہ پہلا نکاح دورانے عددت ہونے کا دونوں کو پتا تھا عدد میں نکاح ایک پیش کوئی کے زیرے اثر تھا چیرمن پی ٹی آئی نے میڈیا پر خبر آنے کے بعد نکاح اور عدد چھپانے کا کہا چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ نکاح دوبارہ پڑھا لیں گے تیسرے گواہ محمد لطیف کا بیان دو دسمبر کو آئندہ سماعت پر کلم بند کیا جائے گا فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں فرزانہ آگاہ کی جگہ اس پارے میں مزید تفصیلات جی بالکل غیر شرائی نے کہا کی کہا کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کیس کی اسماعت دو دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس کیس کی اسماعت آج سینئر سیول جج قدرت علا نے کی دو گواہان تھے جن کے بیانات کلم بند کر لیے گئے ہیں جبکہ تیسرے گواہ میاں لطیف کا جو بیان ہے وہ آئندہ سماعت پر کلم بند کیا جائے گا سب سے پہلے اسماعت کا آغاز ہوا اور جو گواہ مفتی سائید ہیں ان کا بیان کلم بند کرنے کا سلسلہ شروع ہوا مفتی سائید کی جانب سے بتایا گیا کہ انہوں نے چیرمن پی ٹی آئی کا نکاح لاہور میں پڑھایا اور یہ نکاح انہوں نے یکم جنوی 2018 کو پڑھایا ان کا کہنا تھا کہ ان کو لاہور بلایا گیا اور جیسی وہ وہاں پر پہنچے تو بشرا بی بی کی بہن سے انہوں نے پوچھا کہ کیا نکاح کے سارے لوازمات پورے ہیں جس پر انہوں نے بتایا کہ ہاں سارے لوازمات پورے ہیں جس کے بعد عدالت کے جانب سے یہ سوال کیا گیا مفتی سائید سے کہ انہوں نے بشرا بی بی سے عدد کے بارے میں خود کیوں نہیں پوچھا جس پر مفتی سائید کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں ڈائریکٹ خواتین سے ایسے سوالات نہیں پوچھے جاتے اس کے بعد مفتی سائید کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے چیرمن پی ٹی آئی کے دو نکاح پڑھائے پہلا نکاح یکم جنوی 2018 کو لاہور میں پڑھایا اس کے بعد چیرمن پی ٹی آئی بشرا بی بی کے ساتھ بنی گالا میں جا کر رہنا شروع ہو گیا اور بعد میں ان کو کسی کا فون آیا ہے اور بتایا کہ یہ نکاح تو انہوں نے عدد میں پڑھا دیا ہے اور ابھی تو عدد بھی پوری نہیں ہوئی اور چیرمن پی ٹی آئی کے جانب سے بتایا گیا تھا کہ اگر یہ نکاح میں ان کا یکم جنویری کو پڑھا دوں تو 2018 کو تو ان کو کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے تاہم دوسرا نکاح فروری میں ہوا اور وہ زبانی ہوا جو پہلا نکاح کروایا گیا اس پر مفتی سعید کے سائن مجود ہیں دوسرے نکاح پر سائن مجود نہیں ہیں ان کے بعد آن چودی جو کہ دوسرے گواہ کے طور پر آئے ان کا بیان بھی کلم بند کیا گیا آن چودی کا کہنا تھا کہ وہ چیرمن پی ٹی آئی کے پرائیویٹ اور جو ہے وہ سرکاری طور پر بھی ان کے سیکیٹری رہے ہیں اور آن چودی نے بتایا کہ میں چیرمن پی ٹی آئی کے آنکھ اور کان تھا تمام تر معاملات خود دیکھتا تھا اور بشرا بی بی کی طرف ان کا آنا جانا تھا اور انہوں نے بشرا بی بی کے کہنے پر ہی رہام خان کو اس وقت طلاق دی جب وہ بیرہ ان ملک میں تھی ایمیل کے تھو یہ طلاق ہوئی تھی اور چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ وہ بشرا بی بی کے پاس جا کے خوشی محسوس کرتے ہیں ان کو روحانی سکون بھی ملتا ہے تاہم ایک دم سے چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بشرا بی بی کو لاہور لے کر جانا ہے اور وہاں پر نکاح پڑھوانا ہے ان کا کہنا تھا یہ کہ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کہ بشرا بی بی پہلے سے ہی میریڈ ہیں تاہم ان کا کہنا ہے کہ میں اور زلفی بخاری اس نکاح کے گواں ہیں اور ہماری موجودگی میں چیرمن پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کے ساتھ یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو یہ نکاح پڑھایا گیا ان دونوں جو گواہان ہیں ان کے بیانات کلم بند کر لیے گئے ہیں اب تیسرے جو گواہ ہیں ان کا بیان رہتا ہے جو کہ دو دن آئندہ سماعت پر کلم بند کیا جائے گا